بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 89 ڈسکس کریں گے اور موڈیول 89 کے اندر ہم یہ ہی ڈسکس کریں گے کہ ایڈیز کا اور ہینڈلز کا کیا رول ہے جب آپ پروسس کریئیٹ کرتے ہیں تو آپ کو آئیڈی بھی ملتا ہے ہینڈل بھی ملتا ہے تو آئیڈیز کا کہاں استعمال ہونا ہے ہینڈلز کا کہاں استعمال ہونا ہے ان دونوں کا کیا رول ہے تو ان دونوں کے رولز کو ہم کچھ تھوڑا سے کمپیر کریں گے جب ایک process create ہوتا ہے تو اس کو ایک unique ID assign ہوتا ہے اور وہ unique ID during the scope of the process جب تک کہ وہ process چل رہا ہے unique ہی رہے گا operating system وہ ID کسی دوسرے process کو نہیں assign کر سکتا ہے جب تک کہ ایک process کو وہ ID assigned ہے دو processes کا at a time same ID نہیں ہو سکتا تو اگر in case وہ process جو ہے وہ destroy ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک نیا process بعد میں create ہو اور اس کو وہی same ID مل دا ہے اور جو previous ID ہوتا ہے وہ of course invalidate ہو جاتا ہے on the other hand handles جو ہوتے ہیں وہ unique نہیں ہوتا ہے ایک process کے کئی handles ہو سکتے ہیں ہر handle کے مختلف attributes ہو سکتے ہیں ایک مختلف attributes کے through ایک handle create کیا جاتا ہے to same process تو کئی handles ہو سکتے ہیں ایک وقت میں ایک process کے جبکہ ID جو ہوتا ہے وہ صرف ایک unique ہوتا ہے اور ایک ہی ID exist کرتا ہے for a single process کچھ ایسے آپ کو process management کے functions ملیں گے جو ID require کرتے ہیں اور کچھ ایسے ملیں گے جو handles require کرتے ہیں اگر کوئی ایسا function عام طور پر جو general purpose functions ہوتے ہیں وہ handles require کرتے ہیں windows کا جو اپنا style ہے general purpose وہ اسی طرح کا یہ ہے وہ handles کے ساتھ work کرتی ہے تو اسی طرح کے جو general purpose functions ہیں وہ handle require کرتے ہیں کوئی specific بہت process management سے relevant اگر کوئی function ہوگا تو وہاں پہ ڈیز کا استعمال آپ کو نظر آئے گا پھر جس طرح سے آپ کوئی اور resource ہے جس طرح file ہے file کو open کرتے ہیں آپ کو handle ملتا ہے تو handle کو آپ کو close کرنا پڑتا ہے بالکل اسی طرح سے آپ کو process handles کو بھی close کرنا پڑتا ہے جبکہ آئی ڈی کو نہیں close کرنا پڑتا آئی ڈی create ہوتا ہے اور پھر process ختم ہوگا تو آئی ڈی کی وجود ختم ہو جائے گا جب ایک آپ process create کرتے ہیں تو create process کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جو اس process کی environment ہے اس کو define کرتے ہیں اس کا جو environment کا address ہے وہ آپ create process کے function کے اندر ہی specify کرتے ہیں once وہ جو process create ہو جاتا ہے اب آپ environment کے اندر کو کوئی change کر بھی دیتے ہیں تو اس سے جو child process ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ اگر parent کے اندر کسی قسم کا change آتا ہے تو اس سے child کو کوئی فرق نہیں پڑے گا child جو ہے وہ ایک الگ سے ایک کہلیں کہ independent entry ہے ہر process جو ہے وہ ایک independent entry ہے اس کی اپنی ہر process کی اپنی ایک الگ space ہے اور کوئی اس کے ساتھ interfere اس طریقے سے نہیں کر سکتا یعنی کہ for example آپ نے working directory change کر دی parent process نے create کیا ایک child process اس کے بعد parent process نے اپنی working directory change کر دی تو اس سے child process کی working directory کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی اپنی ایک memory space ہے اس کی اپنی virtual memory space ہے اس کی اپنا environment block ہے وہ independent entity ہے as compared to parent بس وہ اس کا child اس وجہ سے ہے کیونکہ parent نے اس کو create کیا تو سارے جتنے بھی processes ہیں تو point یہ ہے کہ سارے جتنے بھی processes ہیں وہ سارے independent entities ہوتے ہیں